بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اتساناز آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل انسائٹ نیوزلیڈ موٹر وی بھیرا کے مقام پر کچھ روز پہلے چار ڈیڈ باڈیز گاڑی کے اندر سے ملی پانچ لوگ گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے لہور مکلوڈ روڈ سے اسلام آباد جا رہے تھے کہ چار افراد جو ہیں وہ ڈیڈ پائے گئے اس گاڑی کے اندر بھیرا کے مقام پر ٹوٹل پانچ افراد گاڑی میں مجود تھے ڈرائیونگ سیٹ پہ اسی فیملی کا ایک فرد مجود تھا عمر قاسم جو کہ جب اسے گاڑی سے ریسکو کیا گیا تو وہ قدر بہتر ہو گیا اور پھر اس کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا اور بیان بڑا چنکا دینے والا تھا کہ پیٹیز اور جوسز لیے تھے گور میں بیکری سے اور اس کے بعد انہوں نے کھائے اور طبیعت خراب ہوئی اور گاڑی سیف سائیڈ پہ کیسے پارک ہوگی یہ نہیں وہ بتا سکے تھے لیکن گاڑی جو ہے وہ ایک سیف سائیڈ پہ کھڑی تھی اب ان کی فیملی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو کہ میں نے پتا بھی کیا ہے اس پارے میں کہ فیملی کا یہ کلیم کرنا ہے جو چار افراد تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور فیملی کے جو باقی لوگ ہیں یعنی کہ عمر قاسم کے جو والد ہیں قاسم صاحب ان کی طرف سے ایک پروگرام میں یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جی چھپکلی کے بارے میں کہا جا رہا ہے فوڈ آثورٹی والے جیسے کہ میں نے پہلے رپورٹ شیئر کی تھی ڈی جی فوڈ آثورٹی بتا چکے ہیں کہ جو پیٹیز اور جوسز اس بیکری سے لے کے ان کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے اور وہ ٹیسٹ ریپورٹ آئی تو اس میں ان کا بتانا تھا کہ ان کے اندر کوئی زہر والی چیز نہیں تھی پیٹیز اور جوسز میں اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ بقاعدہ سامنے بھی آ چکی ہے پھر ڈرگ آثورٹی کی رپورٹ کی سامنے آ چکی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز ان اشیاء میں ملی ہوئی نہیں تھی لیکن اب جو قاسم ہیں جو کہ خاتون تھی اس گاڑی کے اندر جس کی ڈیتھ ہوگی وہ ان کی وائف تھی پھر ان کی بہو تھی پھر ان کی بیٹی تھی اور ایک ان کا پوتا تھا تین سالہ وہ کہتے ہیں کہ جی چھپکلی کے بارے میں ان کو رپورٹ دی گئی ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پیٹیز تھے چار ان کے اندر چھپکلی کا زہر تھا سو اس لیے جوسز اور پیٹیز جو ہیں ان میں زہر پایا گیا ہے بلکہ اس پیٹیز کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پانچ پیٹیز لیے تھے چھ پیٹیز لیے تھے پانچ کھا لیے اور ایک پیٹیز جو ہے وہ نمونے کے لیے فرانزک والے لے گئے تھے لیکن فرانزک لیپ سے جیسے ہی پتا کیا گیا ہے میں نے خود پتا کیا ہے کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ کیا واقعی یہی آئی ہے کہ جو چھپکلی کا زہر ہے اور وہ رپورٹ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن فرانزک لیپ کی طرف سے ابھی وہ رپورٹ جو ہے وہ نہ ہی تو مکمل کر کے پولیس کو دی گئی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ابھی کام کیا گیا ہے کیونکہ جو فرانزک کے ٹیسٹ بغیرہ ہوتے ہیں جو ان کی رپورٹ سانی ہوتی ہیں فرانزک والوں کا کہنا ہے کہ اس پہ کافی ٹائم لگتا کیونکہ لہور میں یہ ایک ہی فرانزک سائنس لیپ آٹری ہے اور ملک بھر سے ڈیفرنٹ کیسز کے بلکس جو پوش مارٹم بغیرہ کیے جاتے مرڈر ہوتے ہیں ان کے جو نمونے بغیرہ دیورنگ پوش مارٹم حاصل کیے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فرانزک سائنس والے جو ہیں وہ کلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں تا کہ اس کی اصل حقیقت کو جانا جا سکے کہ مرڈر کس وجہ سے ہوا ہے ابھی یہ رپورٹ نہیں آئی لیکن فیملی والوں کا یہ کہہ دینا کہ رپورٹ آ چکی ہے اور اس میں چھپکی کا زہر آیا ہے پیٹیز کے اندر دوسری طرف جو گورمے بیکری ہے گورمے بیکری والوں کا کہنا ہے کہ جو ہم سے سامان خریدا گیا وہ سامان جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی سیل کیا گیا تھا اس روز یعنی وہ صرف ٹوٹل پانچ پیٹیز زہر والے چھپکلی کے زہر والے نہیں بنائے گئے تھے اور نہ ہی گورمے بیکری والوں کی کوئی ان کے ساتھ کوئی رنجش تھی نہ ان کے وہ دشمن تھے کہ ان کو پانچ پیٹیز انہوں نے چھپکلی کی زہر والے بنا کے دے دیئے اور اس کے بعد انہوں نے وہ پانچ لوگوں نے کھائے چار کی موقع پہ ڈیتھ ہوگی نہ ان کے موہ میں کوئی زہر نکلتا ہوا جیسے کہ ہوتا ہے نا کسی نے زہر کھا لیا ہو تو وہ کوئی جھاک کی صورت میں باہر نکل آتا ہے کوئی بلڈ کی وارمٹنگ ہو جاتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ راسکو ڈبل ون ڈبل ٹو والے جو گئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے گاڑی کے شیشوں کو نوک کیا تھا پھر انہوں نے گاڑی کا ایک شیشہ توڑا اور جیسے ہی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ڈرائیور کو یعنی عمر کاسیم کو باہر نکالا گیا تو وہ وہیں پہ کافی بہتر ہو گیا تھا اور پھر اس کو ہوسپیٹل شیفٹ کر دیا گیا تھا لیکن گاڑی کے اندر ان کا کہنا ہے کہ کسی نے نہ ہی تو کوئی وارمٹنگ کر رکھی تھی نہ وہاں پہ کوئی ان کے موہ سے جھاگ نہیں کر رہی تھی یعنی کہ کوئی زہر والی چیز کھائے تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایسی ایساچ کوئی چیز سامنے نہیں آئی نہ ہی ان کے باڈی کے اوپر جس نے پوسٹ مارڈم کیا ہے اس ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ باڈی کے اوپر کوئی ایسے نشانات نہیں تھے تو سو ڈی جی فوڈ آثورٹی جو ہے وہ گورمے بیکری کے بارے میں کیوں غلط بیانی کریں گے کہ گورمے بیکری جو ہے ان کے جو وہ پانچ پیٹیس تھے ان کے اندر زہر نہیں تھا انہوں نے تو اپنی ریپورٹ دو تین دن بعد ہی وہ سامنے لے آئے تھے کہ ان لوگوں کو مارا گیا ہے کہ مرے نہیں ہیں جو ان کی ریپورٹ آئی تھی اور ان کی ریپورٹ کے مطابق جو پوسٹ مارڈم کی تدائی ریپورٹ تھی اس میں بھی یہی چیز منشن کی گئی تھی کہ ان کے جو سٹمک ہیں اور اندر کوئی فوڈ پائزن کا ایشو نہیں تھا اور نہ ہی ان کی جو ڈیتھ ہے وہ فوڈ پائزن کی وجہ سے ہوئی ہے یعنی کہ انہوں نے کوئی چیز کھائی فوڈ پائزن ہوئی اور اس کی وجہ سے جیسے کہ عمر قاسم کا کلیم کرنا تھا کہ ان سب لوگوں کی چار افراد کی ڈیتھ چو ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہے سو بڑا مستیریس معاملہ ہے اور فیملی کا اپنی طرف سے یہ کلیم کر دینا کہ یہ چھپکلی کا پانچ پیٹیز میں زہر تھا گھور میں بیکری والوں کی کیا ان سے کوئی دشمنی تھی کیا وہ کوئی ان کے ساتھ اپنی دشمنی کافی عرصے سے رکھے ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ آج ان کی بیکری پہ جانا ہے عمر قاسم نے اور ان کو انہوں نے وہ والے پانچ پیٹیز چھے دے دیے جن کے اندر کے چھپکلی کا زہر تھا ابھی اس کی رپورٹ جو ہے وہ فرینزک لیب سے نہیں آئی ہے یہ فیملی نے اپنی طرف سے یہ ایک بیان جو ہے وہ اس طرح کا جاری کر دیا ہے کیونکہ جو متلکہ تھانے کی پولیس ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ ابھی فرینزک والوں کی رپورٹ نہیں آئی اور اسی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے سو اس کے ساتھ ساتھ جو گورمے بیکری کی سی سی ٹی وی ہیں ان کے اندر ایک چیز اور دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ گورمے بیکری والے جو ہیں اب وہ بھی متحرک ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل اس پورے معاملے کی تحقیقات کی جائیں موٹر وی پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ایک سنگل کال ان کی طرف سے یعنی یہ پانچ لوگ گاڑی میں مجود تھے ایک تو تین سال کا بچہ تھا چلیں وہ نہیں سب کے پاس انڈروائٹ سیٹ مجود تھے گاڑی میں دیکھے جا سکتے ہیں ایک جگہ پہ موبائل پڑے ہو گئے ہیں کسی نے اپنا موبائل یوز نہیں کیا نہ موٹر وی پولیس کو کال کی نہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو کال کی خان کا ڈوگرا کے پاس جا کر یہ لوگ بیکری کی طرف کیوں گئے ہیں یہ تو سمجھ سے باہر ہے لیکن اب سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں جو گورمے بیکری کی ان کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی جو ہے اس میں سے صرف اور صرف جو عمر قاسم ہے وہ باہر نکل کے گورمے بیکری کے اندر جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں وہ صرف جو ہے وہ بیکری کے اندر گئے اور انہوں نے وہاں سے سمان لیا ہے ان کے ساتھ نہ ہی تو وہ بچہ اتر کے بیکری میں گیا ہے جو کہ یہ تین سالہ بچہ بتا رہے ہیں نہ ہی تین خواتین میں سے جو عمر قاسم کی والدہ تھی پچپن سالہ بہن اور اسی طرح بھابی تھی اٹھائی سالہ کوئی بھی ان میں سے اتر کے عمر قاسم کے ساتھ گاڑی میں سے بیکری میں داخل نہیں ہوا ہے ایک چیز تو یہ کلیر ہوگی ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ اندر انٹر نہیں ہوئے ہیں اب وہ جب گھر سے گئے ہیں اس وقت ان کی کنڈیشن خراب تھی کیا معاملہ تھا کیونکہ یہ اپنے مو سے بتا رہے ہیں کہ جو ان کا بھتیجہ تھا ساتھ تقریبا تین چار سال کا بچہ جب یہ ابھی خان کا ڈوگرہ کے قریب پہنچے ہیں تو اس سے پہلے ہی بچہ جو ہے اس کو غنودگی ہونے لگ گئی تھی آپ ان کا انٹرویو اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں یہ یہی بتا رہے ہیں کہ بچے کو غنودگی ہو رہی تھی ہم نے اس کو چیک کروانے کے لیے ہم اس سائیڈ پہ خان کا ڈوگرہ کی طرف گئے ہیں اور پھر بچے کو چیک کرویا تو ڈوکٹر نے کہا اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر ہم نے بیکری سے چیزیں لی لیکن بیکری کے اندر ان کے ساتھ کوئی بھی خاتون یا بچہ داخل نہیں ہوئے ہیں انہوں نے خود ہی وہاں سے وہ پیٹیز اور جوسز لیے ہیں اور پھر وہ پیٹیز اور جوسز جو ہیں وہ کہاں گئے یا وہ انہوں نے کھائے یا کیا ان کا کیا ہے وہ تو پتہ نہیں ہے لیکن بچے کو غنودگی پہلے ہی ہو رہی تھی بچہ چھوٹی عمر کا تھا اور ابھی وہ میکلوڈ روڈ سے خان کا ڈوگرہ پہنچا تھا تو بچے کو غنودگی ہونا شروع ہوگی تھی یہ تو یہ اپنے موں سے بتا رہے ہیں کہ کیا گھر سے انہیں کچھ کھلا دیا گیا تھا یا انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی زہریلی چیز کھالی تھی یہ ساری چیزیں جو ہیں ریپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موٹر وے ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ڈیلی پچیس تیس آزار گاڑیاں جو ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں لہور سے اسلام آباد لوگ جا رہے ہوتے ہیں اسلام آباد سے لہور آ رہے ہوتے ہیں سو کنسرن اس لیے ہے کہ یہ اصل مسئلہ اس معاملے کا سامنے آئے کیونکہ اس سے پہلے موٹر وے پہ ایسے کبھی بھی کوئی حادثہ سامنے نہیں آیا کہ پوری سرار طریقے سے پانچ لوگ گاڑی میں زیادہ مجود ہوں اور ان میں سے کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے اور ایک تو لوگ بچ جائیں ایسا کبھی نہیں ہوا اگر وہ زہر اتنا ہی زیادہ اثر کرنے والا تھا کہ خواتین جہاں بیٹھی تھی وہ ہیلی تک نہیں ہے انہوں نے اپنے موبائل فون یوز نہیں کیے اپنے کسی رشتے دار کو فون کسی اپنے گھر میں کسی کو فون انہوں نے نہیں کیا انہوں نے ریسکیو والوں کو نہیں بلائیا پھر انہوں نے شیشے نیچے نہیں کیے دروازہ کھولنے کی گاڑی کے کوشش نہیں کی گاڑی اندر سے لوگ تھی جب انسان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی چلے ہم ان کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ ان کو فوڈ پائزن ہوگی تھی جو کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی ڈی جی فوڈ آثورٹی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ڈرگ آثورٹی والے کی رپورٹ آگئی ہے کہ یہ والا ایشو نہیں ہے چلے ہم ان کی مان لیتے ہیں پھر وہ باہر کیوں نہیں نکلے انہوں نے ورمٹنگ کیوں نہیں کی کوئی تو اندر ایسی چیز ہوتی کہ جس سے پتا چلتا کہ واقعے کوئی زہریلی چیز جب انسان کھا لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی ورمٹنگ یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے لیکن وہ لوگ تو اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں ہیں اور پھر بیکری کے اندر بھی ان میں سے کوئی نہیں گیا کیا وہ یہاں سے بیکری جب گئے ہیں تب وہ سارے ٹھیک تھے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور یہ جب اس کے بارے میں خبر رپورٹ کی جاتی ہے تو یہ لوگ جو انہوں نے ایک اپنا منظم ایک گروپ بنا رکھا ہے اس میں آکے کہ اس طرح کے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس خبر کو رپورٹ نہ کیا جائے کیوں نہ کیا جائے ہم کسی کے اوپر الیگیشن نہیں لگا رہے ہیں کہ ہم کسی کس جگہ پہ کہا ہے کہ ان میں سے کسی نے ان کو مرڈر کر دیا ہے یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ انہوں نے اپنے سے ایک چھپکلی کے زہر کی بات کر دی ہے لیکن جب فرینزک سے پتہ کیا گیا ہے فرینزک لیبورٹری سے کہ یہ جو کیس موٹر ہے کہ اس کا پتہ چل سکے کوپی مل سکے مطلقہ تھانے سے پتہ چل سکے ان کے پاس تو یہ کوپی نہیں ہے لیکن یہ اپنے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر چھپکلی تھی اب سوال یہ ہے کہ گورمے بیکری کے خلاف یہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے ہیں اگر اس کے اندر چھپکلی تھی اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے پانچ پیٹیز کی اندر چھپکلی ڈالی گئی ہے کہ صرف انہی پہ اثر ہو کیونکہ اس ایریے میں اسی روز ڈی جی فوڈ آثورٹی جو ہیں انہوں نے مطلقہ تھانے کو بھی اطلاع کی اور وہاں سے مال اٹھا کے اس کی ساری جو ہیں وہ چیکنگ بھی کروائی اس کے ساتھ ساتھ مطلقہ علاقوں میں اور جگہ جگہ جو ہے وہ علانات کروائے گئے کہ کسی نے یہاں سے چیزیں لے کے کھائی ہیں اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے یا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اب تک تو بہت سارے کیسے سامنے آ جانے تھے کیا اس دن صرف پانچ پیٹیز بنے تھے گورمے بیکری اس بیکری کے اندر اور وہ پانچ پیٹیز ان لوگوں نے کھا لیے ایک بچ گیا اور چار کی ڈیتھ ہوگی یہ ہے نا بہت بڑا سوال تو سو نہ ہی تو یہاں پہ میں گورمے بیکری کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں اور نہ ہی میں یہاں پہ فوڈ آثورٹی والوں کو یا جو موٹر وے پولیس ہے یا ریسکیو عملہ ہے دیکھیں ریسکیو عملے کو خواب تو نہیں آنی کہ گاڑی کھڑی ہے اور یہ لوگ سارا ملبہ جو ہے ریسکیو عملے پہ ڈار رہے ہیں موٹر وے پولیس والوں کو انہوں نے کیوں نہیں کال کی تھوڑی سی کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے لوگ بتا دیتے ہیں نا کہ ہم فوراں سے کسی کی ہیلپ لے لیں یہ پانچ لوگ گاڑی میں سوار تھے اگر بچے کی سب سے پہلے طبیعت خراب ہو رہی تھی تو انہیں اسی وقت ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی سے مدد لینی چاہیے تھی تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے لیکن کسی کو بتایا ہی نہیں اور گاڑی ایک سیف سائیڈ پہ لگا دی گئی کیونکہ موٹر وے پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ہم کافی دیر اس گاڑی کو وچ کرتے رہے ہیں ہم اس لیے گاڑی کے قریب نہیں گئے کہ یہ ویسے باز ہوتا ہے کہ لوگ ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں رک جاتے ہیں ایک سائیڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے تو سو ہم نے کچھ دیر بعد جو ہے وہ پھر جا کے نوک شوک کی گئے گاڑی اندر سے لوگ تھی کوئی اندر سے ریسپانڈ نہیں کر رہا تھا سو پھر ڈبل ون ڈبل ٹو کو بلایا گیا اور شیشہ توڑ کے ان کو نکالا گیا ہے تو سو یہ چھپکلی والا جو معاملہ ہے اب یہ ان کی فیملی اپنے سے جو کلیم کر رہی ہے تو ان کو تو آپ چاہیے کہ یہ کوٹ چلے جائیں اور گور میں بیکری کے خلاف فوری طور پہ یہ ایکشن لیں اور جو ان کے پاس چھپکلی والی ریپورٹ ہے اس کے اوپر یہ کیوں نہیں مقدمہ گور میں بیکری پہ درج کروا رہے ہمیں بھی تو دکھائیں کون سی ریپورٹ ہے ان کے پاس جس کے اندر چھپکلی کا زہر ثابت ہو گیا ہے سو یہ صرف زبانی کلامی ایسی باتیں کرتے نام فوڈ اور آثورٹی کے جو ڈی جی ہیں وہ کہہ چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو پیٹیز ہیں وہ چیک کروائے ہیں ان کا سارا ٹیسٹ کروائے گیا ان کے اندر کوئی زہریلی چیز گیا وہ زائد المیاد بھی نہیں تھے یعنی ہوتا ہے نا کہ ایکسپائر ہوتی ہے چیز تو ایکسپائر بھی نہیں تھی اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوسیز ہیں وہ بھی چیک کروائے گئے ہیں اور ان کے اندر بھی کوئی ایسی زہریلی چیز نہیں تھی سو یہ پوری سرار مہت جو چار لوگوں کی ہے اس وقت ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ ظاہرہ موٹر وے پہ سب سفر کرتے ہیں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ موٹر وے سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے موٹر وے آ رہا ہوتا ہے ہر کسی کا کنسرن ہے کہ چار لوگوں کی گاڑی میں کس وجہ سے ڈیتھ ہوگی کیونکہ جو ایک گیس ہوتی ہے کہ جی گیس کوئی اس کے اندر گاڑی کے اندر پھیر رہی تھی تو ویسا بھی معاملہ ریسکیو والے بتا رہے ہیں کہ ایسی چل رہا تھا جب انہوں نے گاڑی کو شیشہ توڑا ہے اور ایسی کوئی بھی چیز جو ہے کوئی گیس کچھ بھی ایسا گاڑی کے اندر نہیں پھیلا ہوا تھا تو سو یہ جو ایک شخص اس میں عمر قاسم بچ گیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پیٹیز اور جوسز کے بعد ہماری طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ہمیں نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کب گاڑی ایک سائیڈ پہ لگا دی اور کیا ہوا ہے لیکن موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی سیف سائٹ پہ لگی ہوئی تھی یعنی کہ کسی کی بڑی حالت خراب اور کوئی بے ہوشی میں گاڑی جو اس طریقے سے پارک نہیں ہوتی کہ موٹر وے پولیس کا کلیم کرنا ہے اور اس کے بعد اب جو گور میں بیکری ہے اس کے بارے میں اگر ان کے پاس کوئی ریپورٹ ہے تو وہ میڈیا پہ لے آئیں گے چھپکلی سے ریلیٹڈ اس کے زہر سے ریلیٹڈ تو اچھی بات ہے ہم خود پھر اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم خود اس پہ آواز اٹھائیں گے تاکہ جن جگہ پہ اس طرح کی ناکس چیزیں پائی جا رہی ہیں جو کہ ناظر موزرے صحت ہے بلکہ جان لیوہ بن رہی ہیں بلکل ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے لیکن ریپورٹ تو سامنے لے کے آئیں جہاں تک میری انفورمیشن ہے نہ ہی تو اس وقت جو متلکہ تھانا ہے ان کے پاس کوئی ریپورٹ آئی اور فرینزک لیوہ والوں نے ابھی وہ ریپورٹ تیار نہیں کی ہے جو نمونے بھیجوائے گئے ہیں جو کہ ان کے چار لوگوں کے پوش مارٹم کے اندر سے جو سٹمک میں سے اور دیگر جو بھی انہوں نے نمونے حاصل کی گئے ہیں کہ قوز آف ٹیتھ پتا چل سکے اس کی ریپورٹ ابھی فرینزک والوں نے تیار نہیں کی سو اگر ان کے پاس کوئی چھپکلی کی ریپورٹ ہے تو دیفینیٹلی یہ لے کے آئیں اور وہ دکھائیں میڈیا کو اور میڈیا بلکل ان کے ساتھ ہر طریقے سے آواز بھی بلند کرے گا لیکن یہ بیکری کے اندر جو ہے اب بتا ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی ہے اس میں یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی گاڑی میں سے اور نکل کے ان کے ساتھ سمان لینے کے لیے نہیں گیا بیکری کے اندر اب وہ لوگ اس وقت زندہ تھے وہ کیا تھے انہوں نے وہ پیٹیز کھائے ہیں یا کیا معاملات ہوئے ہیں یہ اللہ جانتا ہے یا یہ جو شخص ان کے ساتھ تھا یہ بہتر جانتا ہے اینیوے ابھی اس کی فرینزک لیپ کی ریپٹانے والی ہے انشاءاللہ جیسے وہ پوٹ آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا اس میں آتا ہے کس وجہ سے یہ چار لوگ پوری سرار طریقے سے کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اپنی جگہ سے ہیل بھی نہیں سکے انہوں نے دروازہ گاڑی کا نہیں کھولا شیشے جو ہیں وہ نہیں نیچے کی گئے طبیعت اتنی خراب تھی وہ ایک جگہ پہ سٹک کیسے ہو گئے کسی اپنے فرد کو فون نہیں کیا ہے نا بہت سے مسٹریریس سی چیز ہے سمزد ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ انوال بیلڈز آپ کو ملتی رہی سبسکوائی